آپ نے وہ انگریزی کی کہاوت تو سنی ہی ہوگی اس کہاوت کے پیچھے ایک لوجک ہے وہ لوجک یہ ہے کہ انسان اپنی روز کی روٹین سے کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر تھک جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو انوائنڈ اور دوبارہ سے اسی روٹین میں آنے کے لیے اپنے آپ کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نو میٹر وہ کچھ بھی کر رہا ہو لائف کی کسی بھی سٹیج پر ہو تو مجھے جب اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی تو میں اپنے آپ کو ریچارج کرنے کے لیے اپنی ایک بہت بہت پیاری دوست سے ملنے چلی گئی وہ بہت مصروف ہوتی ہے اور بہت نخرے بھی دکھاتی ہے لیکن میں کسی نہ کسی تری کیا سے اسے مل لیتی ہوں زندگی میں کچھ رشتوں کی اہمیت کا اندازہ آپ کو تا بہت ہے جب وہ رشتے آپ کو زندگی کی طرف دوبارہ لے کر آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں بہت ڈپریسیف انسان ہوں لیکن شاید میں آور تھنکن کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال لیتی ہوں تو میری یہ جو پیاری سی دوست ہے یہ مجھے ہمیشہ لائف کی وہ اسپیکٹس دکھاتی ہے جن پر میں اس وقت نہیں دیکھ رہی ہوتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسے رشتے موجود ہیں جو آپ کو اس ڈپریشن کے فیس سے نکال لیتے ہیں تو یقین جانئے آپ بہت تکی ہیں وہ رشتہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے کسی بھی دوست کی شکل میں سپاؤس کی شکل میں یا آپ کے اپنے بہن بھائیوں کی شکل میں اگر آپ کی زندگی میں ایسے رشتے ہیں ان کی بہت قدر کیجئے اور انہیں سنبھال کر رکھئے اور کسی بھی قیمت پر انہیں کو یہ نام اللہ حافظ